السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان اگرامی آج پھر میں آپ کے لئے ایک علمی تحقیق لائے ہوں آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس طرح کی علمی تحقیقات ہماری اکیڈیمی سے گہے بگہے آپ تک پہنچتی رہتی ہیں اور اس تحقیق میں آپ دیکھیں گے کہ میرے پوتر کو علم حدیث کے بارے میں اور حدیث نبویہ کے بارے میں اصول حدیث کے بارے میں کتنی مہارت ہے اور کتنا ملک حاصل ہے آپ بھی یقیناً سن کر دیکھ کر چوک اٹھیں گے اور ایک مزے کے بعد یہ بھی بتاتا چلو میرے پوتر کے مقصد اور نظریہ کی جو بات ہو نا چاہے وہ کہیں دور دراز کسی دیوار پر بھی لکھی ہو نا وہ اس کو لے لے گا مان لے گا اور اگر اس کے نظریہ اور عقیدہ کے خلاف ہو چاہے وہ صراحتاً قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو اس میں وہ تاویلیں شروع کر دے گا یا سیرے سے انکار کر دے گا تو آج اسی قسم کا میں آپ کے لئے ایک دلچسپ مقالمہ لائے ہوں سنیں گے تو آپ بھی مازوز ہوں گے پہلے ایک جلک سن لیں پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں جی عزیان گرامی دیکھا آپ نے چونکہ میرے پوتر کے اندر بغض صحابہ کوٹ کوٹ کا کر بھرا گیا ہے اور پرلے درجے کی عداوت ہے صحابہ ایکرام کے ساتھ اس لئے جب اس سے سوال ہوا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو تم خاموش ہو جاؤ تو میرا پوتر صاف صاف لفظوں میں کہتا ہے نہیں جی نہیں یہ اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے اگر اس طرح کی کوئی حدیث ہے بھی صحیح تو وہ اصول محدثین پر پوری نہیں اترتی اب ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ حدیث پاک اصول محدثین پر پوری نہیں اترتی حوالے تو بہت سارے دیے جا سکتے ہیں لیکن میں صرف دو حوالوں پر اقتفاق کروں گا یہ دو حوالے اس لئے تاکہ میرے پوتر پر ایک حجت اور دلیل قائم ہو جائے کیونکہ جو حوالے میں پیش کروں گا وہ ان کو نہ رد کر سکتا ہے نہ ٹھکرا سکتا ہے اور نہ ہی انکار کر سکتا ہے کیونکہ یہ ایسے شخص کے حوالے ہیں جن کو یہ مجدد اور محدث اور وقت کا امام بخاری پتنے کیا کیا مانتا ہے تو آپ کے آسانی کے لئے آپ کو بتاتا ہوں یہ ایپ تین سو ساٹھ یہ تو تقریباً ہار موبیل میں موجود ہی ہوتی ہے آپ وہ کھولیں اس میں کتاب ہے اس سلسلہ تو صحیحہ اس کے حدیث نمبر آپ تیتیس پچاس کھولیں اور اس میں سرچ کریں وہ حدیث جب آپ کے سامنے آئے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرے صحابہ کا ذکر ہے روک جاؤ اب اس حدیث پر علامہ البانی نے کیا کومنٹس دیئے ہیں علامہ البانی کو میرا پتر اپنے وقت کا بہت بڑا امام مانتا ہے اور حدیث کی خدمت کے معاملے میں بہت کچھ ان کو کہتا ہے اس لئے میں صرف یہی دو حوالے پیش کر رہا ہوں علامہ البانی کے تو آپ اس میں دیکھیں انہوں نے بالکل اس حدیث کو صحیح لکھا ہے علامہ البانی نے جبکہ میرا پتر کہتا ہے کہ اصول محدثین پر یہ حدیث پوری نہیں اترتی اور اسی طرح علامہ البانی کی ایک اور کتاب ہے صحیح الجامع صغیر و زیادات ہو اس میں بھی انہوں نے اس حدیث پاک پر صحیح کے کومنٹس کیے ہیں اور بھی بہت ستر حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں پیش کیے اس لیے کہ ہو سکتا ہے میرا پتر کہہ دے جی نہیں یہ تو تمہارے بابوں کے حوالے ہیں تمہارے بابوں نے یہ بات کہی ہے اور میں کیوں مانو اس لیے میں نے اپنے پتر کے بابے کا ہی حوالہ پیش کیا ہے جس حدیث کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اصول محدثین پر پوری نہیں اترتی اسی حدیث پاک کو میرے پتر کا ابا بڑا ابا بڑا بابا صحیح کہہ رہا ہے